کہہ رہے ہوں گے میں کہاں جا رہی ہوں عورت سے ہی گھر ہے بچے ہیں سب چیزیں عورت سے ہی ہیں اور ہم یہ بلڈ سی پی کا تھا ٹیسٹ یہ کروا لیں اب بڑے سب کو یہی بولا کریں کہ ایک سیکنڈ میں مطلب مجھے پتہ بھی نہیں چلا میں درود پاک پڑھ رہی تھی تقریباً 45 منٹ تک آپ کو ریپورٹ مل جائے گی ایسی بات ہے وہ شیطان ہے نا وسوسے آتے ہیں کبھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ویلوگ کا آغاز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں اور ہمیشہ اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے میں رکھیں جی تو آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے میں کہاں جا رہی ہوں ایکچلی میں بتایا بھی تھا آپ کو کہ میری طبیعت کافی ٹائم سے بہت خراب تھی میری پسلی میں لیفٹ والی جو دو پسلیاں ہیں ان میں بہت زیادہ شدید درد رہتا تھا ہر وقت اور بلکل نہ وہ لونکتی تھی تو ازایسی بات ہے گھر بچے سب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے ان سب چیزوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے عورت سے ہی گھر ہے بچے ہیں سب چیزیں عورت سے ہی ہیں اور ہم لیڈیز نہیں سب چیزیں کرنی ہوتی ہیں چاہے ہمارے ہسبرنڈ یا جو مرد حضرات ہیں وہ جتنا بھی اس کام میں ہمارا ہاتھ بٹا لیں جی تو میں گئی ہوں ڈاکٹر کے پاس ایکچلی میں نے کافی ٹائم سے بس اگنور کر رہی تھی میں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جائے گا فلانا ٹوٹ کر کر لوں گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایک تو میری جو خانسی تھی وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی دو مہینے سے میں نے کہا چلو ہم نا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بچے گئے گئے تھے سکول میں نے فاطمہ کو لیا میری مدر ان لو بھی اور امی بھی ابو بھی سب کہہ رہے تھے کہ چلی جاؤ لیکن بس کچھ چیزیں بچوں کی وجہ سے ایسی حالات ہو جاتے ہیں پیپرز وغیرہ اور یہ چیزیں چل رہی ہوتی یہ بندہ کہتا ہے چلو جو کام ضروری ہے وہ کر لوں پہلے تو خیر اپنے پوائنٹ کی طرف آؤں گی فائنلی میں آج ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی وہاں جب میں گئی تو انہوں نے سارا مجھ سے پوچھا کھانسی کا پسلی کا جو دردیں وہ پوچھا سارا اچھا جی انہوں نے مجھے کہا آپ ایسے کریں نا یہ بلڈ سی پی کا تھا ٹیسٹ یہ کروا لیں اب میں نے کہا میں اپنے ہزبنٹ سے کہنے لگی کہ یہ بلڈ سی پی کیوں کروا رہے ہیں کہنے ہو سکتا ہے ان کے سینے میں کچھ چیز ہے تو چلو جی شک نکل جائے گا تم کروا لو آج جب وہاں میں گئی تو لیڈی تھی جس نے میرا مطلب خون لیا تھا بلڈ لیا تھا آپ یقین نہیں کریں گے بچے کیا بڑے سب کو یہی بولا کریں کہ جب بھی ایسی کوئی چیز ہونا ضرور پاک پڑا کریں آپ یقین نہیں کریں گے جب وہ میرے پاس آئی یہ لڑکی تھی اللہ پاک اس کے بھی نصیب اچھے کریں تو وہ لڑکی تھی میرے پاس آئی مجھے وہ بینڈ سا ہوتا ہے وہ لگایا اور نبز انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی موٹھی ٹائٹ کریں جس طرح بولتے ہیں کہ نبز مل جائے نا تو میں نے کیا تو ایک سیکنڈ میں مطلب مجھے پتہ بھی نہیں چلا میں درود پاک پڑ رہی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا انہوں نے میرا بلڈ لے بھی لیا مطلب مجھے فیل بھی نہیں ہوا درود پاک کی برکت دیکھیں اور مطلب اثر دیکھیں کہ مجھے تکلیف بھی نہیں ہوئی اچھا جب میرا بلڈ لے لیا تو ریپورٹ کا بولا ہم نے تو انہوں نے کہا کہ تقریباً فورٹی فائف منٹ تک آپ کو ریپورٹ مل جائے گی آپ ایسے کریں کہ ویٹ کریں اب جب فورٹی فائف منٹ کا تھا تو میرا زبن نے کہا یہی ہم ویٹ کر لیتے ہیں میں بار گاڑی میں ہی بیٹھ کے تھی تو بس فاطمہ کے ساتھ یہ وہ لگے رہے اور نہ میں درود پاک پڑتی رہی اب ضائعی سی بات ہے وہ شیطان ہے نا تو میں درود پاک پڑتی رہی پڑتی رہی پڑتی رہی اب جب فورٹی فائف منٹ بعد میری ریپورٹ آئی ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ تو ٹھیک ہیں آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہے تو میں نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا میں نے کہا شکر ہے الحمدللہ کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں علاج موالجہ تو چلو انسان چاروں نہ چار کروا ہی لیتا ہے لیکن مینج کرنا بیماری کے ساتھ بچوں کو گھر کو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور اس سے بڑھ کر بچے تو سفر کریں گی کریں گے گھر کے باقی افراد بھی پریشان ہوں گے ساتھ لیکن شکر الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ درود پاک پڑتے رہا کریں اپنے ہر کام میں درود پاک پڑتے رہا کریں میں نے اس سے پہلے بھی درود پاک سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں درود پاک کی فضیلت آپ کو بتائی تھی وہ اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں آپ کو درود پاک کی فضیلت کا اس سے بڑی حد تک اندازہ ہوگا اور پتہ بھی چل جائے گا خیر بہت سے لوگ کو پتہ بھی ہے اللہ پاک ہم سب کو دین اور دنیا کی جو علم ہے اس کی جاننے کی توفیق اطاف فرمائے ہم لوگ کو سب کو نمازی بنائے آمین آپ اپنے بہت زیادہ خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا میرے لئے ہم سب کے لئے پوری دنیا کے لئے دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ پاک کل بیماروں کو شفایاب فرمائے اور اللہ پاک کل بہنوں بیٹیوں کی نصیب اچھے فرمائے اپنے بہت زیادہ خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءالتہ جلدی لوڈ کراؤں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ